بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رکھے ہیں گولڈن نیوز کی فٹا فٹ نیوز بحرین بھی اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف زہر اگلنے لگا ترکی میں آگ پر قابو پانے کے لیے اسرائیلی معاونت منظور کر لی گئی سعودی عرب میں اسکولوں کے اکسٹھ اور یونیورسٹی کے پچاسی فیصد طلبہ کی ویکسینیشن ہو گئی امریکہ کوورڈ نائنٹین کے بڑھتے کیسز کے خلاف جنگ میں ناکام ہو رہا ہے امریکی محکمہ خارجہ اراکی نے پارلیمنٹ کو ووٹنگ مشین کا معاینہ کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا لاکڈاؤن ختم نہیں ہوا بس پابندیوں میں کچھ نرمی کی گئی ہے کراچی ایڈمنیسٹریٹر محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا کراچی سمیت سندھ بار میں آج سے کاروباری مراکز کھل گئے سندھ بار میں امتحانات دس اگس سے شروع کروانے کا فیصلہ وزیر تعلیم کرونا سے ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے یہ کہنا تھا ماہرین کا شادی کے دوران ہوای فیرنگ کرنے پر دلہن کا شادی کرنے سے انکار منگلہ دیش کے دارالحکومت ڈاکا میں شادی کی تقریب میں آسمانی بجلی گرنے سے سولہ افراد حلاق دلہا شدید زخمی آئی فون کا نیا سیکیورٹی فیچر بچوں کے لیے تیار کر لیا گیا ٹویٹر کا ایسوسی ایٹڈ پریس اور رائٹرز کے ساتھ موہدہ تائپ آ گیا فالج اور امراض قلب سے خبردار کرنے والا الٹرا ساؤنڈ اسٹیکر تیار کر لیا گیا کپاس کی امدادی قیمت کم مختص کیے جانے پر کسانوں میں تشویش پائی جانے لگی اور اب کھیل کی خبریں پی سی بی نے ڈومیسٹک سیزن دوہزار اکیس بائیس کے شڈول کا اعلان کر دیا بارتی دمکیوں کے باوجود ہرشل گیبز مظفر آباد پہنچ گئے کشمیر پریمیر لیگ باغ اسٹالینز نے کوٹری لائنز کو پانچ وکٹوں سے ہرا دیا پاکستان اور ویسٹنڈیز کے درمیان پہلا ٹیسٹ بارہ اگست سے شروع ہوگا پاکستان کا انتی سال بعد گولڈ میڈل جیتنے کا خواب پورا نہ ہو سکا گولڈن نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو